بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین روح پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان مبارک لی ناظرین اکرام دستہ دینوں جنیس عفدر نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی اور سوشل میڈیا پر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جنیس عفدر نے بزاتے خود اپنی اہلیہ کو طلاق دی اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کے اہلیہ نے ان سے بزاتے خود طلاق لی جبکہ جو نون لیگی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی اہلیہ ہے اس کا جو کریکٹر ہے وہ ٹھیک نہیں تھا وہ کریکٹر لیس تھی جس کے وجہ سے انہوں نے طلاق دے دی لیکن اس حوالے سے کافی جو ڈسکشن ہے وہ سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے اور مریان نواز سہبہ جو انہوں نے اپنی بہو پر تشدد بھی کیا یہ آگے جا کر آپ کو بتائیں گے پاکستان کے ایک پرامینٹ صحافی ہیں ادنان آدل صاحب انہوں نے اس حوالے سے جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جنیس سفدر سے ان کی اہلیہ نے طلاق بزاتے خود لی یعنی کہ جو جنیس سفدر ہے انہوں نے طلاق دی نہیں بلکہ طلاق انہوں نے ان کی اہلیہ نے بزاتے خود لی ہے وہ مزید کہتے ہیں کہ جنیس سفدر پر مریان نواز کا اثر بھی تھا جس کے وجہ سے طلاق ہوئی یعنی کہ اس سے دو جو چیزیں ہیں ایک تو کلیر ہوئی کہ انہوں نے طلاق دی نہیں بلکہ بزاتے خود طلاق لی ہے اور یہ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے ہی ہوا پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما ہیں شہباز گل صاحب انہوں نے اس حوالے سے ایک اپنا ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے اور انہوں نے پانچ سوالات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں پانچ سوالات جو ہیں انہوں نے جنیس صفدر صاحب جو ہیں ان کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ ان پانچ سوالات کے جو جوابات ہیں وہ مجھے دیں انہوں نے پہلا سوال جو ہے وہ لکھا ہے کہ جنیس صفدر صاحب بتائیے کہ آپ نے اپنی والدہ کو بتا دیا تھا کہ آپ شادی میں انٹرسٹڈ نہیں تھے پہلا سوال دوسرا سوال جو شہباز گل صاحب نے کیا ہے کیا یہ بھی درست ہے کہ زیستہ عید پہ آپ کی بیگم اور مریم نواز کی لڑائی ہوئی تھی ہاتھا پائی ہوئی تھی یعنی کہ مارا پیٹا گیا تھا ان پہ تشدد کیا گیا تھا کیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے مزید انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی عید کے قریب آپ کو طلاق دینا چاہتی تھی کیا یہ درست ہے چوتھا سوال جو کہ نہائیٹی ایمپورٹنٹ ہے کیا آپ کی بیوی اور آپ کی والدہ مریم نواز صاحبہ کے تعلقات اچھے نہیں تھے تانے بازی ہوتی تھی آپ کی بیوی کی لکس کی وجہ سے آپ پہ تنقید جو ہے وہ کی جاتی تھی یا نہیں کی جاتی تھی اس میں کیا حقائق ہے اس کا جواب دیجئے پانچ سوال اور لاست سوال انہوں نے کہا کیا آپ نے اپنی بیوی کو بتا دیا تھا کہ آپ شادی میں انٹرسٹڈ نہیں تھے اس کا جواب دے پانچ سوالات انہوں نے کیے اس اپنی ویڈیو میں اور پانچوں کے پانچوں جو ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہے یعنی کہ وزاتے خود انہوں نے طلاق لیا اور اس حوالے سن کیا لیا انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جو سکون کے لیے جو پیسہ ہے وہی سب کچھ نہیں ہوتا اور انہوں نے کہا کہ میں خود کو محفوظ جو ہے وہ نہیں سمجھ رہی تھی اور جو پیسہ اس میں سکون نہیں تھا وہ میرے طلاق جو ہے وہ لے رہی اور جو مریم نواز صاحب ہے انہوں نے شدد بھی کرتی تھی اور ان کی کافی بار لڑائی بھی ہوئی وہ تانے بھی دیتی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں طلاق لیتی ہوں اور جو جنہیں سفدر صاحب ہے اس حوالے سے ان کا بھی ایک چھوٹا سا کلپ ہے جو سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ رہا اور ابھی بھی ہے انہوں نے ان سے یہ ایک انکر نے کہا کہ آپ نے طلاق کیوں دی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا پرائیویٹ میٹر ہے آپ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر یہ آپ اس کو چھوڑے اور یہ جو سیاست ہے اس کو اس کے ساتھ آپ منسلی نہ کریں اس کے بعد جو ماظر کے ساتھ سوشل میڈیا پر جب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو بیگم ہے جمائمہ خان اور بشرا بی بی ہیں دی ایک اور ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کافی لوگ جو ہیں وہ پوسٹ کرتے تھے یہ ٹویٹر پہ بھی اور مریان نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے کافی باتیں کرتی رہی وہ آپ کو آگے جا کر بتاتے ہیں کہ جو جمائمہ خان ان کا جو اطلاق انہوں نے بزاتے خود دی بزاتے خود انہوں نے لی ہے یہ ہے وہ ہے یہ عمران خان صاحب جو ہوتیوں کے ایجنٹ ہے ان کی جو بشرا بی بی عمران خان کے اہلے ہیں وہ پیرنی ہے وہ پنکی ہے وہ یہ ہے مطلب مختلف باتیں جو ہیں وہ کہ یہ تاتاڑل صاحب ہیں ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھے تھے انہوں نے اس طرح کہ وہ پیرنی ہے یہ مختلف انہوں نے باتیں کی اور اسمان ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے پیر ہیں میں ان کا مرید ہوں میں اس طرح کی باتیں نہیں سنے سکتا آپ مریان نواز صاحبہ جو ہیں ان کا پتا کریں ایک ان کا جو کریکٹر ہے وہ کس طرح کا تھا ان کا پاسٹ ہو جو ہے وہ کس طرح کا تھا اور جو مریان نواز صاحبہ ہے ان کے بھی سوچل میڈیا پر کافی اکلپس جو ہیں وہ وائرل ہیں مریان نواز صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب پر کافی حملے کرتی رہی تنقید کرتی رہی عمران خان صاحب کو وہ ذہنی مریض کہتی رہی نشائی کہتی رہی بد تہذیب بد کردار بزدیل آدمی اور مختلف جو باتیں ہیں وہ کہتی رہی یہ اتنا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں جو پی ڈی ایم کے ایک اہم رہنمائے ہیں وہ سربراہ تھے پی ڈی ایم کے بھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب یہ جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور جب پرائم نیسٹر کی کرسز ان کو اٹھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آج یہودی کو شکست نہیں دی ہے اور آج ہم جیت چکے ہیں یہ مسلمانوں کی فتح ہے اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ کی جاتی تھی اور مریان نوائے صاحبہ بھی عمران خان صاحب پہ کافی حملے کر چکی ہیں اور عمران خان صاحب کی جو سابقہ اہلی ہیں انہوں سے انہوں نے ایک کتاب بھی لکھوائی اور اس کتاب میں بھی ہوش شربائی انکشافات کیے گیا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ اپنے جسم پر دال ملتے تھے اس طرح کی باتیں لکھی گئے ان کی جو پرسنل لائف ہے اس حوالے سے پتہ نہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے جو بھی ہے اور مختلف مطلب ہر جو حرب ہے وہ انہوں نے استعمال کیا ہے یعنی کہ ان کو اپنی لائف کا نہیں پتہ دوسروں کی لائف کا ان کو پتہ ہے دوسروں کی لائف پہ ان کو انگلیاں اٹھانے کا مزہ آتا ہے اس پہ ان کو لطف آتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے اور مطلب ان کو جو پالٹیشن ہے جس قدر جو نون لیگ ہیں ان کو پالٹیشن یہ گندی ہو چکی ہے ان کو موہ کی کھانی پڑ رہی ہیں ناک کی جو لکی رہے ہیں یہ نکالنی پڑ رہی ہیں ان کو جو یہ حال پاکستان میں ہو رہا ہے لندن میں چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں یہ ان کے لئے ایک سوالیاں نشان ہے یہ ان کے لئے ایک عبرت کا نشان ہے اور اگر کوئی اور ملکیں کسی ملکیں سیاستدان ہوتے لیڈر ہوتے تو وہ شاید اب اس دنیا میں نہ ہوتے لیکن اور جو شہباز گل صاحب ہیں میری ذاتی رائے ہیں کہ ان کو یہ جو پانچ انہیں نے سوالات کی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھے کہ یہ پانچ یہ یہ چیزیں ہیں یہ اس کا پانسر کریں ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ یہ وہ ایک ان کے محالف عریف ہے ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اس حوالے سے کمتر ایسے کمنٹ گوکس میں ضرور آگاہ کیجئے کہ اس ایک ساتھ دیجئے اجازت ملتے ہیں گلے نئے ولاغ میں تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیانوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ